بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیے ہیں کٹی ہری مرچیں ٹماٹر پیاز لسن لسن اور ادھر کا پیسلی ہے اور لیمن نمک مرچیں زیرہ مسالہ حلدی اور بریان مسالہ آپ کرتے ہیں پوکنگ گوئل میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اوائل ہمارا گرم ہو گیا تو اس میں ڈال دیتے ہیں پیاز پیاز ہمارا برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچے ٹماٹر لیمن اور ادھر کلسن کا پیسل اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے مسالے مسالوں کو اچھی طرح بون دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس میں ہلکی آنچ پہ بوننا ہے چکن ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اب ہم اسے کیپ لگا دیں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اچھے سے پک چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چاول اب ہم تھوڑا سا اس میں سے چکن نکال لیتے ہیں اب جاولوں کی تیہ لگا دیتے ہیں اب اس میں میں کلر ایڈ کرنے لگی ہوں دس منٹ کے لئے اسے کوک کر لیتے ہیں بریانے ہماری ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم اسے ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں بریانے ہماری بلکل تیار ہے اور ماشاء اللہ بہت مزید کی بنی ہے اگر آپ لوگ کے میری ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کو سیت و تندرستی دے شادہ و باد رکھے پریشانیوں سے دور رکھے آمین سمامین جای دیجئے کہ آپ کو مwardshee جای دیجئے رکھے